ناظرین میں ہوں بسم العافتہ والم آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نولی چینل آج کا جو انتخاب ہے وہ اردو کے مشہور و معروف شاعر مرزا غالب ہے تو آئیے جانتے ہیں مرزا غالب سے متعلق کچھ باتیں سب سے پہلے غالب کا نام اسد اللہ خان بیک تھا اور غالب تخلص غالب کا خطاب نجم الدولہ دبیر الملک بہادر نظام جنگ تھا غالب کی پیدائش سترہ سو ستانبے یا چھانبے آگرہ میں ہوئی غالب کی وفات اٹھارہ سو انہاتر دہلی میں ہوئی غالب نے ابتدا میں اسد تخلص استعمال کیا غالب کی عرفیت مرزا نوشہ تھی غالب کے والد کا نام عبداللہ ویق عرفیت جو تھی مرزا دولہ تھی یہ ان کے والد کی عرفیت جو ہے وہ مرزا دولہ ہے غالب کی والدہ کا نام عزت النصہ تھا غالب کے بھائی کا نام مرزا یوسف تھا غالب کے والد کا انتقال اٹھارہ سو ایک میں ہوا جب غالد چار سال کے تھے غالب کی پرورش ان کے چچا نصرت اللہ بیگ نے کی جو غالب نو سال کے تھے اور چچا کا انتقال ہو گیا غالب نے شیخ موجزم سے ابتدائی تعلیم حاصل کی غالب کی شادی تیرہ سال کی عمر میں الہی بخش خان معروف کی بیٹی عمرہ و بیگم سے اٹھارہ سو دس میں ہوئی غالب کی سات اولادیں ہوئیں اور سب کی فوت ہو گئی اپنی ویوی کے بھانجے زینل آبدین خان عارف کے دو بیٹوں کو گود لیا مالک رام نے غالب کے بارے میں ذکر میر لکھا یاد رکھنا ناظرین کہ مالک رام عدیب ہیں انہوں نے ذکر میر تصنیف لکھی ہے غالب کے بارے میں فکر غالب تصنیف پرتوی راج نے لکھی اور غالب کے بارے میں غالب نامہ تصنیف شیخ محمد ایرام نے لکھی اب یہاں پر یاد رکھنا جو مالک رام ہیں انہوں نے ذکر غالب لکھا پرتوی راج ہیں انہوں نے فکر غالب اور شیخ محمد ایرام ہیں انہوں نے غالب نامہ تصنیف لکھی ہیں خواجہ کمر الدین نے غالب کا پورا شجرہ نسب مضمون کی صورت میں شائع کیا یادگار غالب کے دیباچے کے مطابق یادگار غالب جو ہے یادگار غالب تصنیف حالی کی یادگار غالب کے دیباچے کے مطابق غالب کی نظم و نصر کی خوبیوں کو ظاہر کرنے کے لئے حالی نے یادگار غالب تصنیف لکھی تو یادگار غالب حالی نے لکھی ہے جس میں نظم اور نصر جو غالب کی ہے اس کی خوبیاں ظاہر کی گئی ہیں یادگار غالب میں اب ایک عبارت درج ہے دیکھئے مرزا غالب کے حالات زندگی اور ان کے اقسام نظم و نصر اردو فارسی انتخاب یہ عبارت ہے یہ عبارت یادگار غالب کے ٹائٹل پہ درج ہے یہ کئی مرتبہ امتحان میں پوچھا گیا کہ یادگار غالب کے ٹائٹل جو ہے اس پر کون سی عبارت درج ہے یادگار غالب کا دباچہ ابتدائی چار صفات پر مشتمل ہے یادگار غالب کے سوانائی حصے کا ماخذ مرزا غالب کے خطوط اور ان کا فارسی کلام ہے یہاں پر بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یادگار غالب کا جو سوانائی حصہ ہے اس کا ماخذ مرزا غالب کے خطوط اور فارسی کلام ہے غالب نے اپنی زندگی میں طویل ترین سفر دہلی سے کلکتہ تک کیا غالب کی فارسی مسنوی کا نام باد مخالف ہے غالب کے فارسی استاد کا نام عبدالسمد ہے غالب کے خلاف جو مقدمہ چلے ہیں ان کی روداد یادگار غالب میں لکھی ہے غالب نے فارسی استاد شاعر بیدل کے رنگ میں اردو شاعری کی ہے یہاں پر بھی یاد رکھنا کہ فارسی کے ایک مشہور شاعر ہیں بیدل ان کا جو ڈھنگ شیر کہنے اشائری کرنے کا تھا اسی ڈھنگ کو غالب نے اپنایا ہے لیکن اپنے اردو کلام نے شیخ اکرام نے کہا کہ یادگار غالب حالی کی مسننفانہ تنقید کی بہترین مثال ہے یادگار غالب کی تدوین سے پہلے غالب کا ذکر سی سید کی اسرالل سنادید آزاد کی آب حیات اور مصطفی خان شیفتہ کی گلشن بیخار میں ملتا ہے یادگار غالب کے دو حصے ہیں پہلا حصہ سوانائی ہے اور دوسرا حصہ تنقیدی ہے تو ناظرین آج ہم لوگوں نے دیکھا غالب سے مطالق کچھ اہم باتوں کو جانا ہے اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں ایک نئے انتخاب کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ